اسلام علیکم میرا نام ہے فراس شیخ اور آج ہم لوگ بات کریں گے ڈومین اور پوسٹنگ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈومین کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی کا کوئی پرٹیکیولر نیم ہے سب لوگوں کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں آپ کے قریب کے لوگوں کو لیکن اگر کوئی آن لائن سرچ کرے گا وہاں پہ آپ کا نام نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیوں کہ آپ نے ڈومین نہیں لی بھی کیوں نہیں لی بھی ڈومین ڈومین جا کے لے ڈومین کس طریقے سے لیتے ہیں آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے ڈومین ڈاٹ کام وہاں پہ آجے گی ڈومین بلدہ بھی پورے ویب سائیڈ ایک پورا پلاک فارم ہے دنیا کے اندر جتنی بھی نام چل رہے ہیں انہوں نے وہی سے ریجسٹر کروائے آپ ادھر اپنی کمپنی کا نام لگیں کہ فور ایک سیمٹل جوائٹ بیلی وہ آئیٹ ٹائم آپ کو بتا دے گا کہ جوائٹ بیلی نام ابھی کوئی اور یوز کر رہا ہے یا نہیں آپ یہ نام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا پیسے آپ ہمیں دیں پورے ایک سال تک آپ نام آرام سے استعمال کریں کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا ڈومین جیسے ہی آپ لے لیں گے پھر اس کے بعد جیسے ہی کوئی آن لائن سرچ کریں گا یا گوگل کے اور یوٹیوب کے اوپر یا کئی بھی سوشل بار کے اوپر سرچنگ بار کے اوپر ساری تو ایزیلی آپ کا نام ماں پر شو ہو جائے گا وہ آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے چڑے جائے گا پھر اس کے بعد آتے ہیں ہوسٹنگ کی طرح جیسے ہی کوئی آپ کے ڈومین کے ثروح آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ گیا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا تو ہو گا نا پکچرز فائلز ویڈیوز آرٹیکلز وغیرہ وہ ڈیٹا کہیں تو سیو ہے جو اس پیج کے اوپر شو ہو رہا ہے آپ کے کسٹومرز کو لوگوں کو وہ کیسے ہوگا اسی کو تو کہتے ہیں ہوسٹنگ اچھا ہوسٹنگ لینے کا کیا پروسیجر ہے ہوسٹنگ لینے کا پروسیجر سمپل ہے یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جب آپ کو کوئی فائل دیتا ہے کوئی پکچر دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے پی سی کی ہارٹ ڈسک کے اندر وہ ڈیٹا سیز کر لیتے ہیں اور جب آپ کو دیکھ رہا ہوتا وہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے ہی بلکل ایسے ہی کوئی گوگل کے اوپر جائے گا وہ آپ کی کمپنی کا نام لکھے گا تو وہاں پہ آپ کی کمپنی آ جائے گی وہ اس ویب سیٹ کے اوپر کلک کرے گا تو وہ اس پیج پہ پہنچ جائے گا اس پیج کے اوپر وہ جیسے ہی پہنچے گا اگر آپ نے ہوسٹنگ لیو ہی ہوگی تو آپ کی کمپنی کا ڈیٹا آرٹیکلز ویڈیوز بلوگز وغیرہ وہاں پہ شو ہو جائے گا اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہے ان کا ڈیٹا ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہوتا ہے کوئی ان کو ہیک نہ کر سکے کوئی ان کے ساتھ اسکیم نہ کر سکے کوئی ان کے ساتھ فراوڈ نہ کر سکے اس لیے بہت بہت ہائیلی سیکیور پلیسیز کے اوپر یہ سیز ہوتا ہے اور کمپنیز بہت زیادہ پے کرم سے ہیں اس کے اوپر کہ ان کا ڈیٹا کہیں پہ لیگ لی ہو اسپیشلائز کمپنیز ہوتی ہیں اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو آپ سب پیسہ لیتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا اپنے پاس سیف رکھتے ہیں اور گیرنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں نہیں جائے گا ایسے ہی جب آپ کوسٹنگ لیں گے آپ اپنی کمپنی کا ڈیٹا کہیں تو سیف کروائیں گے نا یہ تو نہیں نا آپ ہر وقت یو ایس بی کے اندر یا ہارڈ ڈس کے اندر یا اپنے آفیس کی کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سیف رکھیں گے اگر آپ کی کسی کسٹومر کو کسی کلائنٹ کو آپ کی ویب سائٹ ویزٹ کرنی ہو تو آپ اس کو یہ بولیں گے نا کہ آپ اپنی خلی ویب سائٹ کے اوپر سرچ کرنے ہیں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے وہاں پر اور وہ ڈیٹا آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا وہ جیسے آپ اپلوڈ کریں گے وہ کہیں جاکے تو سیف ہوگا نا اسی لیے لیتے ہیں لوگ ہوسٹنگ مطلب آپ میں آسان الفاظوں میں کہتا چلوں تو ہوسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کمپنی کو پیسہ دیتے ہیں اپنا ڈیٹا سیف رکھنے کا سیف ان سیکیور رکھنے کا اور وہ آپ سے پیسہ لیتی ہے آپ کا ڈیٹا اپنے پاس سیف رکھی گی جن کلائنٹس کو آپ کی کمپنی کا جو بھی ڈیٹا دیکھنا ہوگا وہ اس کو ایزیلی پروائیٹ کرے گی بائی ہیلپنگ آن لائن ویب سائٹس یہ ہوتی ہے سیمپل پوسٹنگ آئی ہوپ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اسی طریقے سے ساتھ رہی ہے مارکٹر فراز شیک کے ساتھ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی